السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں اس وقت مدینہ منورہ میں موجود ہوں اور بلکل آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احاتح ہے آپ اچھی طرح دیکھ رہے ہوں گے اس کے منارے آپ کو چمکتے میں نظر آ رہے ہیں اچھی طرح زیادہ دیکھ رہیں یہ مسجد نبی کے بلکل احاتح سے میں باہر ہوں اور آپ کے سامنے یہ گمبت خزرہ بھی نظر آ رہا ہے اور یہ سارے منارے اور چھتریاں نظر آ رہی ہیں اس کے قریب یہ ہوتل ہے سارے ہوتل دیکھ لیں اور اس کے بلکل سامنے بلکل چند قدم پر سہن سے جب باہر نکلیں تو ایک چھوٹا سا یہ باغیجہ کہہ لیں یہاں بیٹھنے کی بڑی خوبصورت جگہ ہے لوگ یہاں آکے بیٹھتے ہیں اور مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گمبت خزرہ آنے والی تھنڈی تھنڈی ہوا ہیں وہ یہاں بیٹھ کر محسوس کرتے ہیں سہن سے بھار آ کر اور میرے بلکل پیچھے بلکل آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے نہیں بلکہ بلکل آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ مزید غمامہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے مزید غمامہ جس کا پچھلی ویڈیو میں آپ نے ذکر سنا ہوگا مزید غمامہ کی مختصر سی میں دوبارہ میں ارز کر دیتا ہوں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر عید کی نماز ادا فرما رہے تھے بہت شدید گرمی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بدولت آسمان پر بادل آ گئے مکمل طور پر بادل نے جو مسلی تھے اور موجود تھے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے بادل نے مکمل مجمع کو گھیر لیا اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بارش ہونے لگی وہ جو جس کا ذکر پہلے کل ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے تھے اور پھر بارش کی دعا فرمائی وہ باب الرحمہ پہ ہے وہ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے لیکن یہ جگہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ وہ مقام ہے جسے مزید غمامہ کہتے ہیں دو کبے ہیں بڑے بڑے یاد رکھیں جب کبھی آئیں کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر لیا جائے جس طریقے سے دیگر مساجد کو یا انتظامیہ نے شامل کر لیا تھا تو یہ مزید غمامہ ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور مزید جس کے طرح میں بارڑا ہوں آپ ذرا دیکھیں پھر اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو اور کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں مزید غمامہ اس کا ذرا یہاں مین انٹرنس آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں یہ مزید غمامہ یہ اس کا مین انٹرنس ہے اسلام کی تاریخی مساجد میں اس کا شمار ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عید کی نماز ادا فرمائی تھی اگلی جو مسجد ہے یہ آپ کے سامنے ایک اور مسجد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ذرا دیکھ رہی یہ مسجد علی ہے مسجد علی رضی اللہ تعالی یہ بھی ایک تاریخی مسجد ہے جو آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے لائٹ شاید کم ہے لیکن امید ہے کہ آپ حضرات اچھی طرح اپنی سکرین پر یہ مناظر دیکھ رہے ہوں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی شہادت سے قبل جب حسار ہوا تھا جب حسار ہوا تھا تو حسار کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یہاں نماز ادا فرمائی تھی اسے مسجد نبی کہتے ہیں یہ ذرا دیکھیں آپ تاریخی مسجد ہے آپ یہ دیں مسجد علی اور اس کے بعد پھر آگے مسجد ابو بکر صدیق جی یہ مسجد ابو بکر صدیق یہ بڑے قبے والی جو آپ کے سامنے اسکرین پر دکھا رہا ہوں مسجد ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی رہائج بھی تھی رہا کرتے تھے اور یہاں وہ نماز بھی ادا کیا کرتے تھے یہاں نماز بھی ادا کیا کرتے تھے آپ دیکھیں یہ مسجد یہ مسجد ابو بکر صدیق اور میرے بالکل یہ سامنے دوسری مسجد میں آپ کو دکھا رہا ہوں کافی دور ہے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد علی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی شہادت کے موقع پر جب حسار ہوا تھا اس سے پہلے قبل تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یہاں نماز ادا فرمائی تھی اس کے بعد یہ تاریخی مسجد اسلام کی تاریخی مسجد کہلائی یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین مسجدیں اس سیاحتے میں ہیں اسلام کے اندر سب سے پہلی مسجد وضع خداوندی کے حساب سے مسجد حرام ہے جس کو اللہ تعالی نے بنوایا انبیاء علیہ السلام کی مسجد کہلائی اور اسی طریقے سے دوسری مسجد چالیس سال کے بعد مسجد اقصہ ہے جس کو اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بنوای اور تیسری مسجد جو اسلام کی مسجد کہلائے گی جسے صحابہ نے بنایا وہ مسجد قبع ہے جسے مسلمانوں نے بنائی وہ مسجد قبع ہے جو قریب ہی ہیں مسجد نبی کے بلکل قریب ہے تھوڑے فاصلے پر ہے تو انبیاء کی مسجد وہ بنی مسجد حرام اور اس کے بعد مسجد اقصہ اور اس کے بعد مسجد اسلام کی سب سے پہلی مسجد صحابہ نے بنائی اسی سالت تقوی وہ مسجد قبع ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ تمام انبیاء علیم اس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اپنی عبادت گاہیں اپنے اپنی عبادت گاہوں کے نام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری مسجد ہے میری عبادت گاہ ہے وہ اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام مسجد ہے مسجد نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے جو سرکاری نام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا ہے مسجد اس مسجد کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ دوسری مسجد نہیں ہے. یعنی سرکاری طور پر جو مسجد کا نام دیا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی مسجد نبی ہے جو میرے سامنے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مناظر. تو تین مسجدیں. مسجد حرام ترطیب کے اتبار سے فضیلت کے اتبار سے مسجد حرام اس کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری مسجد اقصہ جو فضیلت کے اعتبار سے الحمدللہ ہم بکہ مکرمہ بھی کل انشاءاللہ ہم پہنچیں گے جائیں گے مسجد نبی میں موجود ہے مسجد اقصہ کے الحمدللہ ہمارے تین سفر ہو چکے ہیں تو میں نے یہ ترطیب آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ آپ کے سامنے یہ پوری مکمل مساجد کے حوالے سے دنیا کے اندر بہت ساری مسجدیں ہیں لیکن فضیلت کے اعتبار سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ مسجد حرام پھر مسجد نبی اور پھر اسی طریقے سے مسجد اقصہ اور مسجد قبہ جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جس کے بارے معاوض رات بار بار سنتے بھی رہتے ہوں گے پڑھتے بھی رہتے ہوں گے یہ ترطیب کے طبع سے مساجد اصل محرک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نزدیک مساجد کے عباد کرنا اس کی تعمیر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی فرشنودی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے الحمدللہ ہمارے وفد آنے کی برکت سے یہاں الحمدللہ مسلمانوں میں اور خصوصاً جو دنیا بھر کے جو لوگ آئے ان میں رابطے کی بحالی رابطے کی بحالی الحمدللہ ہوئی اور اس میں بہت کامیابی ہمیں بھی لئے اللہ تعالیٰ جتنے بھی رفقہ آئے ختم نبود کی پوری دنیا سے ان کے آنے کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ